اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈر ایک فطری چیز ہے ہر انسان کے اندر ڈر کا مادہ پایا جاتا ہے گرچہ وہ کسی بھی نویت کا ہو بہت سے لوگوں کو دشمن کا خوف ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو مال و اولاد کے زائے ہونے کا خوف ہوتا ہے لیکن کیا ڈر کا علاج شریعت اسلامیہ نے دیا ہے یا نہیں اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے آج ہم لے کر کے آئے ہیں اسلام کے عدالت میں ایک ایسا وظیفہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر اس عمل کو کر لیا جائے تو دشمن کی زبان آف یعنی عمل کرتے ہی دشمن بھاگ جائے گا ناظرین سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں دوستو دشمن سا سمندر پار بھی رہتا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان سب کی زبان پر تالہ لگا دیں سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں گے پھر اس کے بعد دو سو مرتبہ یہ پاورفل نام جو آپ کی سکرین پر نظر آئے رہا ہے یا منتقیم ہو اس کو آپ نے دو سو بار پڑھنا ہے اس کے بعد آخر میں تین مرتبہ وہی درود پاک پڑھ دینے جتنے بھی دشمن ہوں گے آپ کے خلاف جو بھی آواز اٹھاتے ہوں گے آپ کو پریشان کرتے ہوں گے سب کی زبان بند ہو جائے گی اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ اس وزیفہ یعنی یا المنتقیم یا المنتقیم اس وزیفے کو شروع اور آخر میں درود کے ساتھ اگر دو سو مرتبہ پڑھا جائے تو دشمن چاہے جہاں بھی ہو گھر میں ہو یا باہر ہو یا ساتھ سمندر پار ہو وہ بھاگ جائے گا اس کی زبان پر تالہ لگ جائے گا ناظرین آئیے لے چلتے ہیں اس کو اسلام کے عدالت میں اور کرتے ہیں اس کے جانچ پر تال کتنی سچی کتنی جھوٹی ایک مسلمان کو ہمیشہ درود پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی درود پڑھے تو اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے دس گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند کر دیتا ہے جہاں تک بات ہے یا المنتقم اس کے معنی ہے انتقام لینے والا لیکن صاحب جو وظیفہ بتا رہے ہیں وہ بھی صحیح تلفز بھی عادہ نہیں کر پا رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں المنتقم جبکہ وہ ہے المنتقم علماء کی ماہ بین اس بات پر اختلاف ہے کہ المنتقم کیا اللہ کا صفاتی نام ہے یا نہیں لیکن کتاب و سنت کے علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ المنتقم اللہ کے صفاتی نام میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے اب آپ وظیفہ کے ناحیت سے گوھر کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب یہ اللہ کے صفاتی نام میں سے نہیں ہے تو اس کے ذریعے سے دعا کرنا یا عمل کرنا کیسے ثابت ہو سکتا ہے اور اگر آپ وظیفہ مان بھی لیں تو یہ کیسا وظیفہ ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یا بدلہ لینے والے یا بدلہ لینے والے ایسے دو سو بار ایسے ہی رٹھتے رہیں اے بدلہ لینے والے اے بدلہ لینے والے اے بدلہ لینے والے آگے پیچھے کچھ ہے بھی یا نہیں صاحب اس ویڈیو میں اس الفاظ یعنی المنتقم کے رٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں بتا رہے ہیں اور صاحب سے کوئی سوال کرے کہ یہ وظیفہ دشمن کی زبان بند کرنے کی یا دشمن کو بھگانے کی یہ آپ کو کس نے بتایا جبکہ قرآن و سنت میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہے کہ یہ یا المنتقم وظیفہ دشمن کو بھگانے کی اور زبان کے بند کرنے کی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دشمنوں سے بارہ مقابلہ کرنا پڑا ہے لیکن آپ نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا اور صحابہ اکرام کا بھی دشمنوں سے ہمیشہ مقابلہ ہوتا رہا لیکن کسی صحابی نے یہ دعا نہیں پڑھی آپ کو کہاں سے یہ دعا ملی ناظرین اس کے برعاکس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی چیز سے خوف کھاتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ اے اللہ ہم تجھے ان کے مقابل کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں ناظرین یہ دعا ہمیں اور آپ کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اگر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرے گا اور ثواب بھی ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کیوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم اچھی نہیں لگتی ناظرین میں نے دعا کو ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے آپ وہاں سے اسے حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے وہ چھوٹ پرمبنی ہے اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ناظرین آخری بات یہ کہ آپ کو جہاں سے بھی اس طرح کی ویڈیوز ملے آپ اس کے کمنٹ میں جا کر کے آپ ضرور ان سے سوال کریں کہ یہ آپ کو وظیفہ کس نے بتایا کیا اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں موجود ہے اگر وہ جواب نہیں آتا ہے اس کا ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ملتا ہے تو آپ اس کو بالکل یہ جان لیجئے کہ یہ ایک دھوکہ ہے آپ کے ساتھ آپ اس دھوکے سے ہوشگار رہیں اور اس دھوکے سے ہمیشہ خود بھی بچیں اور دوسروں کے بھی بچانے کی کوشش کریں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہی اسلام کی عدالت میں اور دیکھیں گے خبریں کتنی سچی کتنی جھوٹی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں